یہ ایک ہائی ییلڈ گارلک ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو لے کے آگے چلوں جا رہے ہیں جنہوں نے دوسرے کاشتگاروں کی کامیاب تجربہ کاشت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لیسن کی اس ورائیٹی سے بے پناہ پیداوار حاصل کی جس سے انہیں لاکھوں کا منافع ہوا آئیے جانتے ہیں کہ یہ کسان لیسن کی جی ون ورائیٹی کی کاشت کیسے کرتے ہیں موسیقی موسیقی میرے نام تیمور اکوال ہے میں اسلامباد کا رہائشی ہوں اور میں بائی پروفیشن ایک اکاونٹنٹ ہوں میرا کچھ نظریہ تھا کہ ہم اس کو اپنے ناکری کا ساتھ ساتھ اور میں کیا کام کر سکتا ہوں تو میری نظر سے یہ گارلک جی ون جو این ای آر سی نے کیے دولپ وہ گزری تو اس پر تھوڑی ریسرچ کرنا شروع کی میں نے اسے ریسرچ سے پتا چلا کہ ہم بینگ پاکستان ہم اپنا ایٹی تو نائنٹی پرشنٹ گارلک جو ایمپورٹ کرتے ہیں اور گارلک ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے ہر کھانے میں ڈلتی ہے ہر اس میں استعمال ہوتی ہے تو اس کے باوجود ہمیں مجھے سن کے افسوس ہوا کہ ہم یہ کام خود کیوں نہیں کر رہے تو میں نے اس کی کیونکہ یہ ایک ہائی ییلڈ گارلک ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو لے کے آگے چلوں تو جی ون کا انتخاب اس لی کیا تھا کیونکہ یہ ایک ہائیبرڈ ورائٹی ہے جو این ای آر سی نے کی ہے این ای آر سی بلکل ہمارے ہمسائیں ہیں تو انہوں نے کیا اس کو بے ریسرچ کرنے کا پتا چا کہ اس کی ییلڈ آلموس ڈبل ٹرپل ہے جو دیسی گارلک دیسی گارلک سے بھی زیادہ جو چائنہ کی ورائٹی آرہی ہے جو ہرنائی اور یہ ورائٹی آرہی ہے ان سے ڈبل ٹرپل ییلڈ ہے سیم اس کے بیچ میں اور اس میں کیڑا لگنے کا اور باقی چیزوں کا بھی خچھا جو ہے کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے اس کو چوز کیا کیونکہ میرا پہلے ٹائم تھا ایکسپیرینس کی کمی ہوتے ہوئے میں یہ اس کو سیفر سمجھا ٹھیک ہے تھوڑا مہنگا ہے مارکٹ میں مگر میرے حال سے زیادہ بہتر اس کی ریزلٹ اور ورائٹی ہے اور اس کی جو پیداوار ہے وہ کافی زیادہ ہے تو جو پیداوار کے حوالے سے اس کا ہمارا ہے حساب کتاب سب سے پہلے اس کا سو کلو بیچ لگتا ہے ایک کنال میں تو ایک اکڑ میں آٹھ سو کلو لگتا ہے ڈرائی بیچ یہ ڈرائی بیچ ہے آپ اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں ایک ایک توری ماشاءاللہ کافی بڑی توری ہے دیسی لیسن میں بہت چھوٹا ہوتا ہے بریک ہوتا ہے اس کو چھیلتے بھی اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ اسے ٹائم بھی بہت اس کی بجت ہوتی ہے اور پیداوار کے حساب سے یہ ہے کہ جیسے میرا ادھر چار کنال زمین ہے تو اس کو پر دس مند لگ رہا ہے تو اپروکسیمیٹ اس کی جو ریٹرن ہے ڈرائی میں وہ وڈ بی اراؤنڈ اسی مند اسی مند جو اس کی پیداوار ہوئے گی تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی ہائی یلڈ ہے جب اسی رکبے میں اگر میں دیسی لگا ہوں تو پچھے سے چالیس مند مجھے وہ دے گا دیسی لیسن مگر یہ اسی مند دے گا مجھے تو یہ بتیسو کلو بنت ہے تو کافی فرق ہے یلڈ کے ساپ سے موسیقی موسیقی میں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو چھوٹے سے رکبے سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہم نے کوئی نو سو کلو کیا تھا یہ بھی چار سو کلو کا سیڈ ہمارے پاس نکلے اور اس کو ہم یہ چار کنال کی زمین ہے یہ میں دوست کے اس فارم تھا وہ فارق پڑا ہوا تھا گھاس شاہ سگیوی تھی تھوڑا چاروں جاتا تھا اس کی گائے بہنسوں کے لیے تو میں نے کہا اس کو یوٹلائز کرتے ہیں ایکسپریمنٹیشن کے طور کی اوپر اچھا تو زمین کی تیاری کے لیے ہم نے سب سے پہلے اس میں حل چلایا زمین کی لیول وغیرہ سیدھا کیا تھوڑا سا اس میں حل چلایا ہل چلانے کے بعد ہم نے اس میں کھاڈ ڈالی ٹھیک ہے اورگانیک جو گوبر کی کھاڈ ہوتی ہے وہ ہم نے چھ ٹرولیاں ڈالی اس میں اور اس کو کم از کم ہم نے جو گلی سری کھاڈ ہے اس کو ایک مہینہ ہم نے اس کو دو تین دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ اس کو ہل چلا کے مکس کرواتے رہے ہیں فائنلی پھر ہم نے اس کو روٹا ویٹر چلا کے اس کو بلکل بریق کر لیا مٹی کو اور بریق کر کے اوپر این پی کے کی خاد اور ہیومک ایسٹ میں نے ایڈ کیا تاکہ سوائل کنڈیشنر کے طور پر ہیومک ایسٹ کام کرتا ہے اور جو نیوٹینٹس جو غزہ ہے جو اس نے لینی ہے وہ زیادہ بیتر طریقے سے گاڑ لے کے روٹس تک پنچائے گا تو یہ بیڈز ہم نے بنا دی ہیں اس کے اوپر ریجز بیڈز کا ادھر جو سلسلہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے پنجاب سے تو یہ چھوٹے رکبے پہ تو ادھر ریجز زیادہ ہے نیری پانی نہیں ادھر تو اس ویسے ریجز زیادہ کامیاب ہیں اور یہ اس کو ہم بلک شیٹ سے ملچ کر رہے ہیں تاکہ ویڈز اور ٹیمپریچر مینٹیننس اس میں ہمیں فائدہ رہے ہیں این ای آرسی کے مطابق یہ گارلک جو زیادہ کامیاب بیڈز کے اوپر ہوتا ہے اٹھارہ چوبیس چھتے سنچ کے بیڈ کے اوپر مگر کیونکہ یہاں نیری پانی نہیں لگتا ہمارے پاس تو اس کے لیے ہم نے ریجز کا انتخاب کیا ہے تو یہ ریجز بنی میں یہ ایک فوٹ چوڑی ہے ریج اور ایک فوٹ اس کے بیچے بیچے خال کا فاصلہ ہے اور اس کے بیچے دونوں سائیڈ کے اوپر کرس کروس میں ساتھ ساتھ انچ کے فاصلے کے اوپر لگے گا تو ایک ریج کے اوپر دو لائن گارلک کی لگیں گی اس سے ریج کے دو فائدہ ہیں ہمیں کہ پانی جو ہے وہ بیڈ پہ نیچے وطر پہنچ جاتا ہے اور کیچرڈ میں وہ نہیں آتا گارلک آپ کا اگر خدا رہا ساتھ پانی کھڑا ہو جائے تو گارلک جو ہے وہ ستہ سے اوپر لگا ہوتا ہے جو بیج ہوتا ہے تو وہ خراب نہیں ہوتا دوسرا یہ اس کو نیچے سے صرف وطر پہنچتا رہتا ہے وہ اپنے نیوٹرینٹس لیتا رہتا ہے تیسری چیز جو ہے وہ اس کی ملچنگ ہے ملچنگ کے اوپر ہم نے ملچنگ کا انتخاب اس لیے کیا ہے دو ٹائپ کی ملچنگ ہوتی ہے ایک یہ پلاسٹک شیٹ کی ہے اور ایک اورگانیک ملچنگ ہے جس کو پرالی کہتے ہیں رائس پرالی جو چاولوں کی آج کل آبی رہی ہے وہ پنجاب کے لائکے میں زیادہ کامیاب ہے اور بیڈز کے اوپر وہ بچھائی جاتی ہے اسے دو فائدہ ہوتے ہیں ملچنگ کے ایک آپ کا ٹیمپریچر کنٹرول رہتا ہے کیونکہ سردی کی فصل ہے تو درجہ حرارت جس سے فریزنگ کی طرف جاتا ہے صبح فروسٹ پڑتی ہے کورا پڑتا ہے اس وقت جو ہے آپ اس سے بچ جاتے ہیں تو یہ اس کے ٹیمپریچر کو منٹین کرتا ہے پھر جو جڑے بوٹیاں ویڈز جو اگتی ہیں وہ نہیں اگنے دیتا ٹھیک ہے اور گوڈی کی جسے آپ بچ جاتے ہیں تو یہ اس کے فوائد ہیں اور پانی بھی آپ کا کم میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ پانی کی کمی ہے صرف ٹیوول کا پانی یہاں لگتا ہے اور نیری نظام نہیں ہے تو اس تھوڑے پانی میں ہم پانی کی بچت کرتے ہوئے اس ملچنگ سے ہم کافی بہتر اس کو کر سکتے ہیں موسم کی تازہ ترین معلومات فصلوں کی بہتر پیداوار اور جانوروں کی صحت کے حوالے سے مزید معلومات جاننے کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو دوبانا نہ بھولیے گا شکریہ موسیقی